بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے اسماع و صفات پر کتاب و سنت سے ہمیں جو کچھ ملتا ہے وہی حق ہے اللہ تعالیٰ کے اسماع و صفات کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہوں پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اسماع و صفات کا علم کتاب اللہ اور سنت رسول سے ملتا ہے وہی حق ہے اسی کو قبول کرنا ہے اس پر اپنی رائے اختیار نہیں کرنے نہ کسی کی رائے پر بھروسہ کرنا کیونکہ یہ اس کائنات میں سب سے بڑا علم ہے اور علم کے عام طور پر دو سورسز ہوتے ہیں ایک تو حواس اور دوسرے عقل یعنی انسان یا تو کانوں سے سنتا ہے آنکھوں سے دیکھ کر پڑتا ہے یا آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے اسی طرح سے انسان اپنے دیگر آزا سے اس سرسلے میں ہلپ لیتا ہے مثال کے طور پر قلم سے انسان لکھتا ہے اسی طرح سے ایک انسان اپنے زبان سے روائز کرتا ہے حواس اللہ تعالیٰ کے اسماع صفات کے معاملے میں ناکام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں اپنے کانوں سے سنا نہیں اللہ تعالیٰ کے کلام سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سے ہمیں اللہ کی ذات اس کی صفات کا پتہ چلتا مگر حواس اس سرسلے میں ناکام ہے پھر اگر ہم دیکھیں تو کوئی بھی علم حاصل کرنے کے لیے اقل ممد و معاون ہوتی ہے اقل تب کام کرتی ہے جب حواس کام کرتے ہیں جس چیز کا علم ہمیں حواس نہیں دیتے اقل اس سرسلے میں ناکام ہو جاتی ہے کیونکہ حواس اقل کی سیڑی ہیں تو جو لوگ بقاعدہ علم حاصل نہیں بھی کرتے جو کچھ وہ اپنے زندگی میں جانتے ہیں اس کے لیے انہیں حواس کی ضرورت ہوتی مثال کے طور پر آپ کسی چیز کے کڑوے ہونے کو یا میٹھے ہونے کو چک کر جان لیتے ہیں علم ملتا ہے نا اس کے بارے میں حص سے کہ ٹیسٹ کر کے آپ نے علم حاصل کیا یا آپ نے کسی چیز کو دیکھ کے سون کے یا اسے ذرا سن کے یہی حواس ہے نا جن کے ذریعے سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں حواس بھی ناکام اقل بھی ناکام تو ناکام ذرا اختیار نہیں کرنے ہیں کامیاب ذریعہ کونسا ہے وہی وہی کی دو اقسام ہیں وہی یہ مطلو اور وہی یہ غیر مطلو وہ وہی جو تلاوت کی جاتی ہے وہ قرآن حکیم ہے اور جو تلاوت نہیں کی جاتی وہ حدیث رسول ہے یہی ذرائع ہیں اس سچے علم کو حاصل کرنے کے لیے پھر اس سچے علم کی کوئی تفسیر کوئی تشریف ہم اپنی عقل اور اپنے حواس سے نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ ویسا ہی ہے جیسے اس نے خود ویان کر دیا ہم اگر اپنے حواس اور اپنی عقل سے اس کی وضاحت کریں گے خطہ کھائیں گے یہ صرف خطہ نہیں ہے اس سسلے میں اپنی رائے کا اظہار کرنا حرام ہے تو اللہ تعالیٰ کے اسماع و صفات کے بارے میں جو علم ہمیں وہی سے ملتا ہے اس کے بارے میں بھی ہم قیف کا سول نہیں کر سکتے کیسے اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں اپنی ذات کے بارے میں بتایا اپنے چہرے کے بارے میں تم جدھر بھی رخ کرو ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے اب اگر کوئی پوچھے کہ اللہ کا چہرہ کیسا ہے ایک لفظ نہیں کوئی کہنے کہاں پر رکھتا کیونکہ کسی نے آنکھوں سے نہیں دیکھا کسی نے اپنے حواس سے اس کے بارے میں نہیں جانا کیسے وضاحت کر سکتی ہے کوئی رائے ذنی کیسے کر سکتا ہے وہ ویسا ہی ہے جیسا وہ جانتا ہے چونکہ اس سے ہمیں اپنے چہرے کا علم نہیں دیا اس وجہ سے ہم اس کے چہرے کے بارے میں کہیں سے علم نہیں حاصل کر سکتے اسی طرح سے جیسے اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ اس کے ہاتھ ہیں قرآن کی میں آتا ہے یہودیوں نے کہا اللہ کے ہاتھ بندے ہوئیں اسی طرح اللہ نے اپنے پنڈلی کے بارے میں علم دیا اسے اس کے پاؤں کا علم ہوتا ہے کہ جہنم پر جب وہ کہے گی حل میں مزید تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنا قدم رکھ دیں گے وہ قدم کیسا ہے جاننا حرام ہے ایک لفظ بھی کہنا حرام ہے تو اللہ تعالیٰ ویسا ہی ہے جیسے وہ خود علم دکھتا ہے ذات کا علم ہم حاصل کر ہی نہیں سکتے ایک تو یہ کہ اس سے علم نہیں دیا دوسری بات یہ ہے کہ اس کی ذات ہماری عقل میں سوا ہی نہیں سکتی ہماری عقل اندازہ لگا ہی نہیں سکتی اسی لئے اس نے ہمیں اس کا علم نہیں دیا اس نے ہمیں اپنے بارے میں علم دیا اپنی صفات کا صفات کے علم کے بارے میں بھی رائے ذنی نہیں کر سکتے بار یہاں خاص طور پر اردو مفسرین نے صفات کے بارے میں اپنی رائے سے توجیح کی ہے حرام ہے مثال کے طور پر ایک مفسر لکھتے ہیں بہت معروف تفسیر ہیں ان کی انہوں نے لکھا اللہ کے ہاتھ کے بارے میں کہ ہاتھ قوت کا مظر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں مراد ہے اللہ قوت والا ہے حرام ہے یہ تفسیر اگر اس نے کہا ہے ہاتھ ہے تو بس اتنا ایمان رکھنا ہے کہ ہے آگے نہیں جانا نہ تھوڑا سا آگے نہ تھوڑا سا پیچھے جیسا اس نے بتایا تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم اللہ کے کلام کا علم ایسا ہے جو فکس ریالیٹی ہے آپ جب بلیف کر سکتے ہیں ٹو پلس ٹو ایس ایکل ٹو فور آگے پیچھے نہیں جاتے تو اللہ کی صفات اور اللہ کی کلام کے بارے میں کیوں آگے پیچھے جائیں ہاں ہاں اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے اعتماد کے بارے میں جو چیزیں مشہور و معروف ہیں وہ بظائف ہیں اللہ تعالیٰ کو اسلام سے پکاریں تو یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے اسلام سے پکاریں یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے چتنی کتابیں ملیں گی موسیقی اس میں ایسی ہی باتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ کے اسماؤں صفات کے حالے سے پھر یہ کہ اردو میں ابل تو ایسا لٹریچر بہت ہی کم اویلبل ہے اور اگر ہے بھی تو یا تو یعنی صحیح لٹریچر اتنا زیادہ طف ہے اتنا مشکل ہے کہ اس تک عقل کی رسائی ہی ممکن نہیں ہوتی یا پھر یہ ہے کہ عام آدمی کی رسائی نہیں ہوتی یا دوسری صورت میں ایسا لٹریچر ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے اسماؤں صفات کے بارے میں رائے ذنی کی گئی ہے اس لئے اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا تو انشاءاللہ ہم جب اللہ تعالیٰ کے اسماؤں صفات کو سیکھیں گے اللہ کے کلام سے دحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے تاکہ سچے علم پر یقین کے ساتھ تعلق قائم کریں یہ پسی پہلی بات اسماؤں صفات کے حالے سے تو اللہ تعالیٰ کے اسماؤں صفات کے حالے سے جو بنیادی اصول ہے شیخ حسیمین نے ان اصولوں کی وضاحت کی ہے پہلید ہے کار سکتا اللہ بتاkell چکار محوام موسیقی